سانوان نے آپ سب سیدھی سیدھی دگال کریا کیوں تسیدھے کھیندے ہوتی ہو میں کہنا نانا محبوب دے ذکر دے منکرا دے نال کھینہ یہی دا عشق مصطفیٰ دیل محبوب دا ذکر کرو اینج کرو جی میں دیوانا وار کرو مستانا وار کرو کیونکہ اللہ نے اپنے نبی دے ذکر دی حد حد رکھی دوئی لی ہے اچھا جی میرے دو انشاءال کمپلیٹ اور ایک صبح صبح ٹائم بڑا مقصر ہے اعلیٰ حضرت امام احل سنت آپ نے فتاوہ رضویہ شریف جندر اس چیز کو تحریر فرمایا ہے میں انشاءاللہ دو کہیں گے انشاءاللہ دو ہی ہوں گے ٹائم بڑا مقصر ہے میرے امام نے کوکنا پر فتن دو رہے اسی جنی دیر نہیں کر اندروں کو جو آندھا ہے انہاں پیان کریے دل مطمئنی ہوں گا ویس وجہ تو سانویں کالنو کچھا جانا جنی کو جنیوں جو کے ساتھ انہی کا آزان دیا کرونا حکم توڑے ذمہ ہے لیکن آزان فرض ہے ٹھیک ہے میرے امام اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا کہ لئیسہ حب سحابتی لی زواتی ہم والحب لی اہل بیعت لی انفوسی ہم بل حب جمیئن بی خسلتی ہم بی رسول اللہ میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لئیسہ حب سحابتی لی زواتی ہم والحب لی اہل بیعت لی انفوسی ہم فرمایا کہ اہل سنت و جماعت سنی ہنفی اگے اس دور دی پہچان واسطے بریلوی بھی استعمال کرنا ہے اہل سنت و جماعت سنی ہنفی بریلوی اندھا منشور اور عقیتہ اور نظریہ کیے فرمایا اہل سنت نے جننالوی پیار کیتا ہے صدقہ مصطفیٰ کیتا ہے اسی اگر حضور دی اہل بیعت لی پیار کیتا ہے انہ دی ذات دی وجہ تو نہیں کیتا بلکہ مصطفیٰ دی ذات دی وجہ تو کیتا ہے اگر حضور دی اہل بیعت لی پیار کیتا ہے تو انہ دی ذات دی وجہ تو نہیں کیتا بلکہ نبی پاک دی ذات دی وجہ تو کیتا ہے تو فرمایا کہ جننالوی پیار کرنا ہے پیار تھا جنا میعار ہے او کیے او محبت مصطفیٰ ہے کہ سنیاں نے جنہوں بھی منیاں جنہیں نال بھی پیار کی تائے صدقہ مصطفیٰ منیاں کہ سنیاں اپنے عقیدے تے قائم رہا کرو اور جور بڑے دارے تے کاروا لے تقسیمہ ہو رہی ہیں جیسے ابا دارہ لے سالے سے اہل بیعت کارا لے میں کہتے ہیں شرم آنی چاہیے دیئے مصطفیٰ جنہوں سوسر کہہ دے مصطفیٰ میرے نبی جنہوں رشتہ عطا فرما دے میرا نبی جنہوں رشتہ لیالہ بھی اوک دارہ لے ہو رہا لے میں کہتے ہیں شرم کریا کر لہٰذا اسی ہر نصنی نہ مانا ہی ہے کہ سنی نبی پاک تھی ہر نصبت تے نال پیار کرتا ہے کہ وہ سبحان اللہ کریم تھی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سالو اہل سنت و جماعت اس عقید دی اور ایسی ہے زندگی اور موت نصیف فرمائے وما علیہ الا اللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ ایسی جناب ساٹے مہمان نادخان محمد قربان حمد عمی صاحب جڑکے بڑے ہی احسن انداز جنال کریمہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دبارگاہ دندر قلعہ کے در پیش کر ریزا امام اہل سنت امام احمد عزیخ خان فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمان دے سب سے عالیٰ ہو عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جس کا نبی ہے میرے ساتھ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے اپنے مولا کا پیارا ابھی واضح کم ہے سب سے عالی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے عالی ہمارا نبی جبرعید امین رہ گئے راہ میں ہر سعادہ پہ پہنچا ہمارا نبی آقا یہ نجدی منافق یہ زندہ ہے واللہ بلکہ غلازت کا پلندہ ہے واللہ جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری قسمِ عالم سے چھپ جانے والے کیا کیا یہ میرے امام نے کوئی ایسے فرما دیا ہے ارے میں نے پڑا ہے میں نے علماء سے سنا ہے میں نے مختیانِ اکرام سے سنا ہے کہ جب امامِ اہلِ سنت لکھا کرتے تھے بردے کے اندر بیٹھ کر محبوبِ قریب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہ سبق یاد کروا کے پھر پڑھا کرتے تھے امام تو ایسے لکھ رہا ہے تو یار بات یہ ہے لکھنے والا پریڑ بھی کتاجدار ہو لکھوانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ہم سب ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کو کر سکتے ہیں اس سوا سے کشہر کہتا ہے خدا کی عزمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقامِ مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے تو لوگوں چونکہ وقت بہت کم ہے باتیں لو جتنی کرتے رہیں یہ بات چلتی رہے گی سلسلہِ نادخانی بھی چلتی رہے گی بلا تخیر دعوتِ خطاب دے رہا ہوں ہمارے پاس آئے ہوئے مہمان عزتِ معاب میری مراد محتر المقام مواجب الہترام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی زاہِ ندیم سلطانی صاحب کہ ہم یہ مائیبین کے حوالے کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیثِ مبارکہ اور احوالِ اولیاء بتا کر ہمارے قلب و ہمارے قلوب کو اپنے ملفوزات سے ہمارے قلوب کو روشن کیجئے انگیانے سے پہلے نعرہ نعرہ تک بھی عید سلطانی صلی اللہ علیہ سلطانی صاحب